یہ آپ کی تو کنفیوزن نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شاید اس وقت اس حکام پاکستان پارٹی میں دو گروپس ہیں کیونکہ آپ ہی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نون لیگ کے ساتھ الہاق نہیں کرنا لوگوں سامیشوں پر موجود تھے انہوں نے کہا میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر نون لیگ کے ساتھ ملے پی ٹی آئی سے اختلاف ہے بھر نون لیگ کے ساتھ ہی ملیں گے بھر آپ نے ایک مختلف بات کی ہے سو آپ کا مائنڈ بلکل تبدیل ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فریحہ جس طرح آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اس حکام پاکستان پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو لیکن حقیقت یہ نہیں ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موقف ہم دونوں کا علیم خان صاحب کا اور جانگی ترین صاحب کا ایک ہی ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے انداز سے جہاں وہ اس طرح پیزنٹ کیا جیسے دو مختلف موقف ہیں اچھا اگر اجازت دیں اگر اجازت دیں اگر اجازت دیں صرف ڈوگر صاحب کی ایک شیرمیں صرف ڈوگر صاحب کی عاملے تھا بڑا عزام لگا گیا میرے عزام نہ لگائیں اس طرح پرام نہیں چلے گا کیونکہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ سناؤں گی آپ کی اور آپ کے لوگوں کی میری چھوڑ دیں آپ اس کو پہلے سوال کا جواب تو سن لیں آپ نے کیسے کاری کنفیوجن نہیں ہے ہے کنفیوجن آپ کس طریقے سے آپ جانا سوال پوچھ کے آپ مجھے تین سیکنڈ کے بعد جانا ٹوک سکتی ہیں تین سیکنڈ؟ تین منٹ لیں میں احساس ہونا چاہیے تین منٹ لیں نہیں یہ بات نہیں ہے ایک تو آپ کہتے ہیں کہ پینل میں نہیں آنا پھر آپ کہتے ہیں کہ انکر بھی سوال نہ پوچھے جواب دینے دینا ہے دوسرا پہ پریس کانفرنس کریں آپ اترا لمبا انٹرو دے کے آپ اپنی مرضی کے اور منشاہ کی جائے وہ ساری خواہشات جائے وہ اپنے سوالات کے اندر دے کے دوسرے کو آپ جائے وہ پانچ سیکن بھی نہ بولنے دیں آپ نے کہا نا حالد بنیا بولیں میں تو آپ کو ڈوگر صاحب کے سٹیٹمنٹ سنالی ہوں چلیں آپ بات کریں جواب تو پورا سن لو نا لیکن پھر الزام نہیں لگانا الزام نہیں لگانا اس ٹیٹمنٹ پہ بتائیں مجھے نہیں کہنا اپنی خواہش ہے اپنی اپنے خلاف اگر کوئی چیز جاتی ہے اپنی خواہش کے خلاف تو آپ چار سیکنڈ کے اندر ایریٹیٹ ہو کے قویسٹن پہ آجو نہیں خواہش کی بات نہیں ہے میں نے آپ کی سٹیٹمنٹ چلائی ہے نہیں اس طرح نہیں چلے گا میری خواہش کہاں سے آگئی آپ سوال پوچھو گی جتنا مرضی سخت سوال پوچھو آپ نے ابھی کتنا سخت قسم کا انٹرو دیا میں نے خاموش چیزیں سنا لیکن جواب دو سے دھائی منٹ کا میرا رائٹ ہے ٹھیک ہے چلے آپ جواب دیں لیکن یہ نہ کہیں کہ میری خواہش ہے کیونکہ یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے بھائی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی ریڈرز کی سٹیٹمنٹ ہے میں بھی اتنا ہی میڈیا کے اندر جناب ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں نہیں آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں بھائی میں تو نہیں سمجھتی ہیں آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں نہیں this is not a etiquette آپ اپنے انٹرس کے تحت جو چیز پوچھنا چاہے آپ نے جو نوز بللہ مازاللہ بڑا کہنا ہے بھلا کہنا ہے میری پارٹی کو مجھے آپ کہیں سوال کی صورت میں جواب میری مرضی کا آپ سنیں گی اور میں سنا ہوں گا اچھا فرسٹ آف آل ای ریکویس کیوں کہ ایسے نہ کریں اگر میڈیا کو سمجھتے ہیں اس لکھ ضرور میری تماشا ہے یار کہ آپ کو سوال پنچھا جناب دو منٹ کا اور جواب جناب آپ دینے لگو تو آپ جناب تین سیکنڈ بعد ہی آپ کو جناب دوسرا سوال یاد آجائے میں نے سوال ہی کیا آپ نے مجھے کہا آپ کی خواہش ہے میں نے اس سے پروٹیسٹ کیا ہے میری کوئی خواہش نہیں ہے نہیں this is not a way آپ تسلی سے سوال پوچھیں گی ٹیک کرنا ہے اگر اس طرح چلنا ہے تو جناب پروگرام پورا کریں گے اگر اس طرح نہیں چلنا ہے فضول کی ٹرامے بازی ایک باز آس پتیسل کی فیاس صاحب جناب پروگرام پورا کریں گے جواب سننے کی باری آئے تو جناب آپ کے اندر حمد نہیں آپ نے مجھے کہا میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا می کوئیسٹنی واس کہ آپ نے مجھے کیوں کہ آپ کی خواہش ہے نہیں سوال پوچھے یہ یہ دلٹی دلٹی پولٹکس جنرلزم کی ہوتی ہے کہ آپ سوال پوچھے دلٹی پولٹکس جنرلزم کی ہوتی ہے کہ آپ سوال پوچھے کہ آپ کو جواب پہلے لگے ابھی وہ تمہید باندھے تو آپ اس کو ٹوکنا شروع کر دو دلٹی پولٹکس آگر کوئی کہا رہا ہے تو اگر کوئی کہا رہا ہے تو سوال پورے طریقے سے نہیں سوال پوچھے پیاس صاحب ایک تو اموری اٹھا کے بات کرنا ہے روڈ سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتانا چاہی ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کی سٹیٹمنٹس اٹھائی ہیں میں نے آپ کو آپ کی سٹیٹمنٹ سنائی ہے کسی اور کی نہیں سنائی اپنی آواز سن کے آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں نے ابھی سوال کا جواب دینا شروع کیا ہے تو آپ کو چلے آپ نے چھے منٹ تو صرف میرے اوپر لڑائی کرنے میں ڈالے ہیں اب آپ لگا لیں تین منٹ اور نو منٹ ہو جائیں گے آپ نے مجھے کون سوال کا سمجھایا آپ سے سمجھ کے مجھے کام نہیں کرنے کسی کی باتیں کریں مجھے پتہ ہے چیئرمن تحریک انصاف کے حوالے سے اور اس تحریک فساد کے حوالے سے چلے آپ شروع ہو جائیں اب شروع ہو جائیں احباؤں میں لگائے جائیں الزام لوگوں کو لگائے جائیں پی ٹی آئی میں آپ رہیں پی ٹی آئی کے منسٹریاں آپ نے انجوائی کر لیں سن الزام میرے چینل پر لگا لیں آپ کے پاس سکنی ہے آپ اس سے پہلے اب تک ٹی وی میں تھی آپ اس سے پہلے اس کے دوسرے ٹی وی میں تھی اپنے مالی مفاد کے لیے آپ جناب چینج کرتی رہے ہیں جناب ٹی وی چینل وہ ٹھیک ہے اوف اللہ فیاس صاحب آپ پانی پیئے میرا جوب ہے میں چینلز میں جوب کرتی ہوں بھائی میری تو نوکری ہے آپ کیا نوکری کے لیے کرتے ہیں ہم بھی یہاں پر جناب اپنا ایک فریضہ سے نجام دے رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ نوز بللہ مازاللہ پارٹی کوئی مذہب ہے پارٹی مذہب ہے آپ کو یہ مجھے یہ پتا ہو میں نے آپ کو پارٹی چھوڑنے پر بالکل بھی کچھ نہیں کہا آپ دوبارہ چھوڑ دیں کیا بات کرتے ہیں کوئی سوال پوچھ کے دو منٹ جواب سننا ہے تو ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ کے پاس فالتو ٹرائم ہے میرا تو ایک محصوم سوال آج آپ نے اپنے آرٹھ منٹ لے چکے ہیں دعا بیچ میں ٹوک دو میں ٹوک سکتی ہوں ٹوکنا گناہ نہیں ہے ٹوکنا بھی گناہ نہیں ہے کیوں نہیں ٹوک سکتی پانچ سیکنڈ کے بعد نہیں ٹوک سکتی اچھا کتنے سیکنڈ کے بعد کون سی کتاب میں لکھا بتائیں چار سیکنڈ کے سننے کے بعد آپ ٹوک دو یہ کون سی جنرلیزم ہے دنیا کی کسی ملک کے اندر ترقی آفتہ ملک آپ مجھے میڈیا کے اندر بتایا کہ کسی کو سوال کر کے پانچ منٹ کا تین منٹ کا دو منٹ کا سوال پوچھیں اور جواب اب یہ چار سیکنڈ بھی نہ دے تو آپ اس کو ٹوک دیں میں اس میں نہیں برداشت کرتا ہوں میں اس طرح بیٹھ کے جائے ٹھیک ہے نا میں پینل شوک کرتا ہوں اس وجہ سے پچھلے پانچ سال سے ہم نے لوگوں کی ذہنی عابیاری کرنی ہے میں دیکھ رہی ہوں آپ کتنا بولتا ہیں کتنا کتنا کسی کے خلاف بول سکتے ہیں بولیں 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 آپ کو یہ بتا دیں بولے جائے چلے آپ ہی کی سٹیٹمنٹ چلائی تھی فیاض شہان صاحب نے ایک پوری سپیچ کے اٹھ کے جا رہے ہیں دوگر صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں اب انہوں نے اپنی بات کر لی ہے اس بات کا جواب نہیں دیا اور کرسی کھالی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں میں تو کہہ رہی تھی کہ بولے جائیں اور جتنا بولنا ہے جب میں نے کراس کوشن ہی کیا تو وہ پھر چلے گئے ٹھیک ہے مرضی ہوں کی فیاض شہان صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو کسی کے ساتھ نہ بٹھاؤ کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے تو ظاہرہ میں نے کوشن تو کرنا ہے وہ کہیں آپ کوشن بھی نہ کریں آپ بتائیں سٹیٹمنٹ ہم نے جو چلائی تھی ان کی وہ ماضی کی چلائی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک دوگر صاحب کی سٹیٹمنٹ چلانی تھی وہ بھی چلا لیں لیٹس لیٹس پلی اٹ کافی حد تک بات چیت میں بھی ہے سپورٹ بھی کر رہی ہے نواز شید صاحب کو ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم سارے پاکستان کے اس حد تک تو نہیں ہے نا اینمی ٹی کے ہم ایک دوسری کی شکلیں بھی دیکھنا نا پسند کریں مگر ایک سیاسی کنونیشن میں جانا دیفنیٹلی پھر اس کی جو ہے وہ ڈیمنشن چینج ہو جاتی ہے تو میں تو ان لوگوں ان لوگوں میں سے ہوں کم از کم کہ اگر کل کو کوئی ایسی سطح پر پلان ہوا کہ ہماری جماعت نونڈی کے ساتھ کوئی بازاپتہ اس میں چلے گئے تو پھر آپ دیکھیں گے میں تو پھر اس جماعت کا حصہ نہیں رہے گا سو یہ سٹیٹمنٹ ہم اس لیے چلانا چاہے تھے کیونکہ فیاض شوان صاحب نے جو بات کی ہے نا شروع میں میں پیڈیسر صاحب سے کہوں گی ہم دوبارہ ریپیٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کیا بات کیا ہوئی ہے سو ہم نے ان کو انہی کی سٹیٹمنٹ سنائی تھی جو انہوں نے بات کی تھی ماضی میں اور ابھی جو انہوں نے بات کی ابھی انہوں نے کیا بات کی ہے الائنس کے حوالے سے ذرہ دیکھئے سو یہ ہمیں اچھی لگی بات کہ وہ الائنس کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ تب دیل ہو گئے ہیں ماضی سے کیونکہ ماضی میں آپ بڑی سخت باتیں کرتے رہے ہیں خاص طور پر پی ایم ایلین کی لیڈیشپ کی حوالے سے اور وہ ہی ہم نے ان کی سٹیٹمنٹس چلائی تھی وہ ہم آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ان کی سٹیٹمنٹس پاکستان کی سیاست کے پلوں کے منڈیلا نہیں یہ گوال منڈیلا ہی رہیں گے اور یہاں پر ان کا استقبال کرنے والا انشاءاللہ کوئی نظر نہیں آئے گا جن کو ڈاکٹر نے صرف منع کیا تھا کہ آپ نے لندن سے پاکستان سفر نہیں کرنا باقی ساری دنیا تو ہی کمڑا ہے پاکستان صرف نہیں جانا وہاں جاؤگے تو پلیٹ ٹیکس گر جائیں گی وہاں جاؤگے تو آپ کو بیماری لگ جائی اور بیماری بھی کڈمنٹ ہوا ہوا سو یہ ہم نے سٹیٹمنٹ چڑھائی تھی اس کے بعد کسی گیسٹ کو نہیں بلایا کیونکہ فیاض چوہان صاحب کہتے ہیں پہلے جب وہ منسٹر تھی تب وہی کہتے تھے تب بھی ہم ان کو اسی لئے سولو بلاتے تھے اب وہ منسٹر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی خواہش کا اترام کر کے ہم نے ان کو سولو پروگرام میں بلایا بھائی ہیں بھائی گیسٹ ہیں اترام کے لئے ہی بلایا پٹ کوئیسٹن کرنے سے تو نہیں روک سکتے آپ انہوں نے ناراض اپنی سٹیٹمنٹ پر ہوئے ہیں یا میں نے ان کو بیچ میں اتنا کہا کہ آپ مشری الزام لگا رہے ہیں ڈوگر صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں یا ڈوگر صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں سننا چاہتے تھے جو بھی تھا جو انہوں نے باتیں کیے سن لیں انہوں نے کہا کہ ٹوکنا نہیں ہے گیسٹ کو بات بھی نہیں کرنی تین منٹ تک کوئی بات نہ کرے اور طریقہ نہیں تھا بات ٹھیک کرنے کا ریکویسٹ بھی کی جا سکتی تھی سوال سننا چاہیے تھوڑی سی پیشنس دکھانی چاہیے میں نے اس لئے بعد میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو قابل اعتراض تھی مجھ پر ڈائیکٹ اٹیک بھی کیا پر ای ڈیڈ نوٹ آنسر کہ چلیں کر لیں اپنے دل کی بھراس نکال لیں پر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب چھوڑکی چلے جاتا ہوں اگر دکھا سکیں پیڈیوسر صاحب ہے آپ کے پاس کلپ اوکے انہوں نے کہا ہے ہمارے کیمرمن کو بھی کہ آپ چلے جائیں سو وہ آ رہے ہیں بہت ہمیں یہ ٹائم کیونکہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہوا تھا فیاض حسن چوران صاحب کے لئے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لڑائی کریں گے اور پھر چلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ آپ اب تک چینل تھی اب تک کو چھوڑکے آپ جی این این پر آگئی مگر اب تک سے پہلے میں وقت نیوز میں تھی اور اس سے پہلے میں سما میں بھی تھی تو شاید میں نے کہا یہ بھی ان کو بتا دوں ڈان نیوز میں بھی تھی تو یہ تو جابس انسان چھوڑتا ہے لیکن اگر ان کو لگا کہ یہ غلط بات ہے تو اس کے لئے میں ان سے معذرت ہی کر سکتی ہوں لیکن انہوں نے جو جواب نہ دینے کا سوچا ہے وہ ان کا فیصلہ ہے اس کی بھی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں لائیو شو تھا اگر نہیں ہوتا لائیو تو ہم پھر یہ پورا کا پورا ڈیلیٹ کر کے کوئی اور بات کر لیتے لیکن کیونکہ it was live you had to see it i had to see it ہم نے اب یہ بات کر لی ہے سوالات وہیں پر موجود ہیں میں نے یہ بھی on record کہہ دیا کہ یہ وقت جو ان کے لئے allocate کیا تھا uni کے لئے allocated رکھا ہے ہم نے